ہاں جی اس حوالے سے تو قرآن کی آیت موجود ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کی جان کو خطرہ ہو تو یا فتنے میں گھر جائے تو اسے قلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے اور یہ آیات نازل ہوئی تھیں حضرت امار کے حوالے سے حضرت یاسر کے بیٹے حضرت امار کے حوالے سے جب انہیں بہت زیادہ مارا پیٹا گیا تھا تو انہوں نے پھر اور انہیں مجبور کیا گیا تھا کہ وہ قلمہ کفر کہیں تو جب انہوں نے قلمہ کفر کہہ دیا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے اور انہیں اپنا تذکرہ کیا اور انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا جب تک میں نے قلمہ کفر نہیں پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ اس وقت تو نے اپنے دل کی کیا حالت پائی تھی تو اس پر انہوں نے فرمایا حضرت امار نے فرمایا کہ میرا دل اس وقت بالکل ایمان پر مطمئن تھا یعنی جو میں نے نوکے زبان سے بات کی تھی وہ صرف ٹپ آف تر ٹانگ سے تھی اور میرے دل کی کیفیت کی اکاسی نہیں تھے وہ میری الفاظ میرا دل ایمان پر مطمئن تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ آدُوا فَعُدْ کہ اگر وہ ایسا پھر کبھی کریں کہ تجھے اتنا ماریں پیٹیں عذیت رسانی کریں کلمہ کفر پکانے کیلئی تو پھر کیا کرنا تو بھی ایسا دہرا دینا تو یہ قرآن کی آیت اور یہ حدیث کے الفاظ جو حضرت امار کے اس واقعے کے حوالے سے ہیں یہ واضح طور پر اس بات کی دلیل اور گوائی ہیں کہ یہ عمل اپنایا جا سکتا ہے جب کسی کی جان مال عزت آپ روک و خطرہ ہو اور ظالم ظلم سے باز نہ آئے تو پھر اپنی جان اور عزت بچانے کیلئے ایسا کیا جا سکتا ہے